بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ریزیسٹیوٹی کے بارے میں کہیں پڑھیں گے ریزیسٹیوٹی کو پرانا نام ریزیسٹیوٹی کا تھا اسپیسپک ریزیسٹنس اب یہ اسپیسپک ریزیسٹنس بلکل پرانا نام ہو چکا ہے اب یہ ملتا بھی نہیں ہے کیونکہ آج کل اسپیسپک کا مقصد فیزیسٹی میں لیا جائے تھا کہ ماس ڈیوائٹس کیونکہ اس میں ماس ڈیوائٹ نہیں کر رہا تو یہ نہیں لیا جاتا اور میں بھی اس کو مٹا دیتا ہوں یہ پرانا نام ہے آپ کو کن بکس میں شاید یہ اس طرح ملے لیکن اب نہیں کیا جاتا اب ریزیسٹیوٹی کو کیسے ہم کریں گے سب سے پہلے میں تھوڑا بتا دوں کہ ریزیسٹنس کن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے ریزیسٹنس آف وائر کنڈکٹ وائر ہے ایک ہوتا ہے وہ اومز کنڈکٹرز کا نہیں ہے ریزیسٹنس آف وائر ڈیپینڈز اپان ان چیزوں پر نمبر ون ٹیمپریٹر آف وائر ٹیمپریٹر آف وائر نمبر ٹو لیند آف وائر لیند آف وائر کا یہ ہوگا جتنی لیند زیادہ ہوگی اس کا ریزیسٹ اتنا زیادہ ہوگا مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں یہ cross sectional area سیم رکھنا ہوں ایک یہ ہے یہ دوسری باہر ہے اس کا cross sectional area میں سیم رکھتا ہوں اس کو لمبا کر دیتا ہوں تھکنے سیم ہیں تھکنے سیم ہیں cross sectional area سیم ہوگا آپ دیکھیں تھکنے دول گزیسٹ اتنا زیادہ ہوگا یعنی جتنا لیند زیادہ ہوگا اتنا ریزیسٹ اتنا زیادہ ہوگی تیسرہ یہ ہے تیسرہ فیکٹر تیسرہ فیکٹر یہ ہے کہ جو ریسٹن سے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کراس سیکشنل ایریا آف دمائے پر اور اس کے ساتھ انورسلی پوپرشنل یعنی آر ویریز ایز ہوتا ہے ون اپان اے یا آر ایز انورسلی پوپرشنل تھی اگر کراس سیکشنل لیند سیم رکھیں آپ دیکھیں اگر لیند میں سیم رکھ رہا ایک وائر یہ رکھ رہا ہوں اور دوسری وائر یہ رکھ رہا ہوں تکنے زیادہ ہے لیکن ساری لیند سیم رکھ رہا ہوں لیند بالکل سیم رکھنی چاہیے مجھے لیند سیم رکھنا ہوں لیکن اس کی تکنے زیادہ ہے تو اس کی ریزسٹنس کم ہوگی اس کی لیس ریزسٹنس ہوگی اس کی تو یعنی آپ دیکھیں کہ ریزسٹنس انورسلی پروپورشنلٹ اے پروائیڈ میں لیند کو کانسٹنٹ رکھا اور اس میں ٹھیک ہے اور فورت ہے مٹیرل آف دو وائر وائر کا مٹیرل کیسا ہے یعنی فارس امپل گولڈ کی وائر ہے سلور کی وائر ہے الومینیم کی وائر ہے کاؤپر کی وائر ہے ان مٹیرل پر میٹے پینڈ کرتا ہے تو اب پہلے کو ٹیمپریچر والے کو اگنور کروں اور باقی جو دو ہیں چوتھے کو فیلال میں نہیں کرنا دو سے تو یہ کہتے ہیں کہ اے کے آر وائریز ایز ال اور اے کے آر وائریز ایز بنا پانے ان دونوں کو کمبائن کروں تو جو تھا آر وائریز ایز ال پانے یعنی آر ڈائریکٹی پروپورشنلٹ لیند کے ساتھ اور انورسلی پروپورشنلٹ اے کے ساتھ اگر وائریز کا سمبل ہٹا دوں اور کانسٹنٹ رکھو تو اس میں کانسٹنٹ آ جاتا ہے یہ رو پڑتے ہیں اس کو رو ال پانے یہ اس کو رو پڑا جاتا ہے اور یہی بیسیکلی ریزیسٹیوٹی ہوتی ہے یہی رو اس نون ایس رو اس نون ایس ریزیسٹیوٹی اب اس کی ریزیسٹیوٹی کی دیفینیشن جو ہے دیکھیں دیفینیشن ریزیسٹیوٹی کی دو طریقے سے دی جا سکتی ہے اور ریزیسٹیوٹی کی دیفینیشن بلکہ ایک ہی ہوگی دیفینیشن تو ایک ہی ہوتی ہے یہ دیفینیشن ہے ریفینیشن آف ریزنسٹیوٹی رو کو سبڈیکٹ میٹر بنا دیں ایٹھ اس ڈیفائنڈ بائی دی ایکویشن اب دیکھیں اس پر ٹیمپلیٹر کلا ہوا باقی میرے تین فیکٹرز یہ رو مٹیرل پر ڈیپینٹ کرتا ہے اور دیکھیں لیندھ ایریا یہ تین آگے باقی ایک ہم نے سوچا ہے کہ اس میں ہم نے ٹیمپلیٹر کو کونسٹ رکھا ہے رو کو سبڈیکٹ میٹر بنا رہے ہیں تو رو اسی کو رو جاتا ہے ر ای اپان ایل کے اور وزاعت کرنی پہتا ہے رو ریزنسٹیوٹی رو ریزنسٹیوٹی رو ریزنسٹیوٹی ہے ر ریزنسٹنس ای ایس 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 سیکشنل ایریا ایل ایس لیندھ آف دو وائر تو یہ ہے اگر یعنی یہ ریزنسٹیوٹی ریزنسٹیوٹی ہے اب اس کی فیزیکل سگنیفیکنس یہ ہے اگر میں اس کا فیزیکل سگنیفیکنس بتا دوں کہ کیا ہوتا ہے سمجھاؤں بچوں کو اگر سگنیفیکنس کیا ہے ڈیفینیشن نہیں ہے فیزیکل سگنیفیکنس ایس کی یہی ہوگی رو ہمیشہ میتھمیٹیکل دیفائن کریں گے رو ایس آر اے اپان ایل کے آر ایس ریزنس ایس کراس سیکشنل ایریا این ایل ایس لیندھ آف دو وائر ایس دو کراس سیکشنل وائر اب اس کی دیکھیں فیزیکل سگنیفیکنس یہ کہہ رہا ہوں کہ ایریا میں ون میٹر اسکوائر رکھو اور ایل میں ون میٹر رکھو تو یہ ایک کیو بند آئے گا یعنی کراس سیکشنل ایریا ون میٹر اسکوائر لیندھ یہ سمال ایک کیو بند آئے گا دیکھیں اگر اس طرح کا کیو لے کیو اس طرح کا کیو لے یہ بھی ون میٹر ہے یہ بھی ون میٹر ہے اور یہ بھی ون میٹر ہے ہر چیز کی ون میٹر ہے یہ کیوب ہوگا اس کا یہ کراس ایکشنل ایریا دیکھیں ون میٹر اسکوائر ہو جائے گا سامنے والا فیس اس کا یہ اندر والا فیس یہ ہے تو اب دیکھیں یہ بھی ون میٹر ہوگا تو آپ دیکھیں اس فیس اور اس فیس کے درمیان جو بھی ریزسٹنس ہوگی وہ ہی رو کے برابر ہوگی یا میں کہوں کہ اپوزٹ فیسز یہ اگر یہ فیس لے لو اور یہ فیس لے لو ان فیسز کے درمیان ریزسٹنس ہوگی یہ تری ڈائمیشنل ہے تو آپ یہ یعنی بیسیکلی ریزسٹنس ریزسٹیوٹی کو ہم کیسے کریں گے ریزسٹیوٹی نمیری کلی اس ایکیوالٹو ریزسٹنس آف آکیوپک مٹیریل یعنی کسی بھی مٹیریل کا کیوب لے ریزسٹنس ریزسٹنس آف آکیوپک مٹیریل آف اٹس آپوزٹ سائیڈز آپوزٹ سائیڈز آپوزٹ کی سپیلنگ بتانے کیا ہو گئی آپوزٹ سائیڈز یعنی ایک کیوبک مٹیریل لے ان کے آپوزٹ سائیڈز کو لیں اور وہ ہی اس کی ریزسٹنس لینے مثال کے طور پر آپ نے کابر بنایا ہے کابر بایا کی ریزسٹیوٹی لینی ہے تو آپ دیکھیں کہ کابر کا کیوب لے لیں کیوب کبنا ہے ون میٹر کابر ایسے لینے وہ ہر چیز کی ون میٹر ہو اس کے آپوزٹ اینڈز کی ریزسٹنس دیکھیں جو ریزسٹنس ہے وہی ریزسٹیوٹی کے ایکیوالوگی یعنی ریزسٹیوٹی کے ایکیوالوگی ریزسٹیوٹی کے طور پر ایسے لکھنا ریزسٹیوٹی کے پاس ایک ایریا کراس سیکشن ہے ون میٹر سپائر ہو اور اس کی لیند بھی جو ہو ون میٹر ہو جانے وہ کیوب ہو تو یہ ہمارا ریزسٹیوٹی ہو اب اس کے یونٹس کے آئے دیکھیں میں اگین یہ آر ایس ایکول رو ایل اپان اے ہے تو رو ہو جائے گا آر ای اپان اے تو یونٹس آف ریزسٹیوٹی یونٹس آف ریزسٹیوٹی اور ہر مٹیریل کی جس طرح دینسٹی سیم ہوتی ہے یہ بھی دینسٹی کے طور پر سمبل بھی دونوں کا سیم ہی ہے دینسٹی کے طور پر سمجھ دیں کہ ہر مٹیریل کی ریزسٹیوٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ابھی آر کا یونٹس ہوں گے اوہم انٹو ایریا کا میٹر سکوائر اپان اے آر کا میٹر ابھی ہو جائے گا اوہم انٹو ایم پاور ٹو ایم پاور مائنس ون کے جو اپوزٹ فیسز یعنی کیوبک مٹیریل کے اپوزٹ فیسز کی ریسٹنس ہوتی